بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھیں میشہ خوش آباد اور اپنے حفظو امان میں رکھیں آمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز تو ویڈیو کے آغاز میں آج تھی نابیہ کی اپوائنمنٹ اس کو ایک ویکسینیشن رہ گئی تھی وہ آج لگنی تھی لاسٹ اس کی ویکسینیشن تھی تو بس اسی سلسلے میں ہم لوگ آئے تھے ڈاکٹر کے پاس جو چائلڈ سپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس آئے تھے تو بس یہاں سے اس کو ویکسین لگواؤں گی اور ویکسین لگوانے کے بعد پھر بچوں کو لے کے گھر واپس جائیں گے موسیقی اچھا جی تو ویکسین وغیرہ لگوانے کے بعد ہم لوگ آگے تھے گھر واپس اور آتے ہی سارے گھر کے کام کے سوائیاں کی ہیں سارے کام کاج ختم کیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر میں سوچا کہ تھوڑی سی اپنی پی کیر کرنی چاہیے تو بس میں اس سلسلے میں لگ گئی اور کیچن وغیرہ سوائیاں وغیرہ سارے کام میرے ختم ہو چکے تھے میں جو ہے یہ جو ہے نا یہ لے کے ہی تھی پیٹس ٹائپ ہیں یہ انڈر آئیس کے ایریا کے لیے تو بس یہی میں لگانے لگی تھی میں نے کہا سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بس ان کو کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ان کو جو ہے نا وہ یوز کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ میں نے اس کو کھول لیا اب کھول کے نا اس کو اندر سے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے جو ہے وہ کس شیپ کے ہے تو یہ دیکھیں یہ پیڑ اس طرح کے ہے اور ان کو جو ہے نا وہ میں اپنی آنکھوں پر اپلائی کرتی ہوں جب یہ خوشک ہو جائیں گے پھر ان کو جو ہے وہ اتار دوں گے اچھا جی آپ جو ہے وہ میں آگئی تھی کچن میں اور بنانے لگی تھی کھانا آ جانا تھا میرے بھائی نے تو بچوں کے ماموں نے اور ساتھ میں ان کی مومانی نے تو بس میں نے سوچا کہ جلدی ہل دی جو ہے وہ یہاں پر کھانا بنا لیتی تو میں بنانے لگی تھی گوڑ والے چاول اور ساتھ میں بھنڈی گوشت جو ہے وہ بنانے لگی تھی تو بس یہ ہے کہ گوشت بھی پڑا ہوا تھا بھنڈیاں بھی لا کے رکھی ہوں میں نے کہا چلو بھنڈی گوشت بنا لیتی ہوں ساتھ میں یہ ہے میں نے گڑ والے چاول بنا لی ہے میٹھے میں تو بس یہاں پر جلدی جلدی جو ہے وہ ساسات کھانا بنا رہی ہوں ساسات اپنے باقی جو کام کاج ہے وہ بھی ساسات کر رہی تھی تو بس اچھا جی تو یہاں پر جو ہے وہ میں ساسات چھوٹے چھوٹے کلیپ جو ہے وہ بھی بنائے تھے میں نے اور ساسات جو ہے وہ میں کام کر رہی تھی ساسات میں چھوٹے چھوٹے کلیپ بنائے رہی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکو تو بس یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں میرا پیاز اور ٹوماٹر بھون گے تھے اب میں اس میں میں نے چکن ڈال دے اس کے اوپر ڈھکن دے دوں گے تاکہ اچھی طرح جو ہے نا وہ اندر تک چکن جو ہے وہ گال جائے اور بس اس کے اوپر ڈھکن دینے کے بعد پھر میں چاولوں کی سائیڈ پہ آگئی تھی تو بس یہاں میں میں نے مکھن ڈال دی تھا سب سے پہلے اور مکھن کو تھوڑی دیر ایسے گرم کیا ہے پھر اس میں یہ ہے کہ سونف اور سبز الائچی جو ہے وہ ڈالوں گی تھوڑی سی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس میں میں نے خوشک میوہ جاتا ہے اٹھکا دیتا ساتھ ہی جو گڑوالا پانی جو ہے نا وہ میں نے چھان کے رکھا تھا کیونکہ اس کے اندر نہ ہوتا ہے تھوڑا بوت نا ایسے وہ گنے کا جو ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بوت ہوتا ہے تو وہ اس کو میں نے اچھی طرح چھان لیا تھا تو بس چھاننے کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کو گنے کا جو راشت ہوتا ہے نا اس کو جو ہے نا وہ پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیتا جو گڑوالا پانی سمجھے کہہ لیں کہ بنایا تھا تو بس یہاں پہ میں نے پیس سب سے پہلے خشکمی وجہ ڈال دیں اس کو تھوڑی دیرہ سے ہلایا تھا اور ساتھ ہی جو ہے نامہ میں پینی ڈال دوں گی پانی بہت اتیاز سے ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ اتنا گرم پانی ہوتا ہے نا اور گھی بھی ظاہرہ گرم ہوتا ہے تو چھینٹیں بہت زیادہ پڑتے ہیں تو بس اتیاز سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ڈال دیا تھا جیسے یہ پکے گا اس میں چاول ڈالوں گی اور مزدار سے اپنے گڑھول چاول بنا لوں گی ساجی ہے کہ میرا چکن بھی ساسات گر رہا تھا تو بس یہاں پہ دیکھیں پانی بلکل جو ہے وہ اُبل گیا تھا اب اس میں میں چاول سارے ڈالنے لگی ہوں ساساتھ جو ہے وہ میری روٹی بھی بھاری ہے تو جلدی جلدی کھانا تیار کر لیتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے بھنڈی کو فرائی کر لیا تھا تو جیسے گوشت گلائس میں میں نے بھنڈی ڈال دیا مزدار بہت مزدار جو ہے وہ بھنڈی گوشت میرا تیار ہو چکا تھا ساتھ میں چاولوں کو بھی دم لگایا وہ تھا ساتھ میں میں نے جلدی جلدی کھیرہ کٹ گئے تھا ساتھ میں میں نے پدینے والی جو چٹنی ہے وہ بنا لی تھی اور یہاں پہ میرا سالم بھی بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور چاولوں کو اب جو ہے وہ دم کھول کے دیکھتے ہیں اور اس کو ہلا کے دیکھتے ہیں چاول بھی ماشاءاللہ بہت مزدیک ہے اور بہت زبردست جو ہے وہ تیار ہو چکے تھے تو بس اس کو جلدی جلدی ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کی فائنل لک شیئر کرتی ہوں پھر جلدی جلدی جو ہے وہ میں نے کھانا سارا جو ہے وہ ٹیبل پہ لگایا پھر سب نے ملکے بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھالی تھا ہزبر میری جو ہے وہ کام پہ تھے وہ انہوں نے شام کو آنا تھا باقی ہم سب نے جو ہے نا وہ بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے وہ کھانا ہی جو آئے کر لیا تھا اچھا جی اب جو ہے وہ شام کو ہم لوگ نکل گے تھے سٹرابری توڑنے کے لیے تو میں نے کہا کہ چلو آپ لوگ کو جو نا وہ سٹرابری توڑ کے لیے کے لیے کیا تو ملکے سارے چلتے ہیں تو پاس ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچ گے تھے ہم لوگ گاڑی میں آئے تھے کہ آج بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی تو بس ہم لوگ جو ہے وہ گاڑی میں آئے تھے لیکن یہ ہے کہ دھوب بھی آج اچھی خاصی تھی لیکن جیسے ہم لوگ سٹرابری کے کھیت میں پہنچے ہیں دھوب چلی گئی تھی اور بہت پیاری پیاری جو ہے وہ ہوا چاہ رہی تھی تو بس یہاں سے سٹرابریہ شروع ہو چکی ہیں اب جلتے ہیں اندر کھیت میں بہت زیادہ جو ہے وہ مزا آیا سارے ملکے جب آتے نا پھر بہت زیادہ مزا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی دھیروں دھیر جو ہے وہ پکی ہوئی جو ہے وہ سٹرابری لگی ہوئی تھی بس چل دی جلدی اس کو توڑ لیتے ہیں اچھا جی سٹرابری توڑنے آئے تھے اور بچے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش تھے مامو آئے نا تو بچوں کی تو موجہ ہی لگ جاتی ہیں سارا ٹائم جو ہے وہ مامو کے ساتھ ان کا گزرتا ہے بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں سٹرابریاں توڑیں ہوں دیکھیں کتنی ماشاءاللہ پکی ہوئی اور بہت اچھی جو ہے وہ سٹرابری تھی تو بس ہم لوگ نے جلدی جلدی جو ہے وہ جتنی ہمیں ضرورت تھی اتنی توڑ دیا جتنی ہم لوگ توڑ سکے ہیں اور بچے بھی ساتھ ساتھ ان جو آئے کر رہے تھے ساتھ کھیر رہے تھے نکاشہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سٹرابریاں کھا بھی رہی تھی توڑ بھی رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے مامو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سٹرابری تو جوس وغیرہ بنایا تھا اور باقی سٹا بھی جو ہے نا وہ میں نے دھو کے فریز میں کچھ رکھتی تھی کچھ میں نے فریز کر دی تھی اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ گھر واپس پہنچ چکے ہیں اب کچھ سٹا بری کو جو ہے وہ میں نے دھو کے جوس بنا لیتی ہوں اور کچھ کو فریز کر دیتی ہوں تو بس اسی طرح جو ہے نا وہ اس کو جلدی جلدی سم بیٹھ لیتی ہیں بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں جازت اللہ حافظ مجھے دیں جازت